ویلکم بیک ٹو میرے چینل اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کی ایز پر سب ڈیٹ ہے آج ہم بیسک 5 پوائنٹس ایسے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی جس کی ویسے ایکس خراب ہو جاتے ہیں بچے رہی نکلتے ہیں ہج نہیں ہوتے کیا وجہات ہوتی ہیں کیا ریزن ہوتے ہیں آج ہم اسی ٹاپک پر بارے بات کریں گے تو چلیں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ جیسے کی ایک ریزن جو کہ سب سے بڑا ہے کیونکہ بار بار انڈوں کو دھنا اچھا اٹھا کر چیک کرنا باکس سے باہر آگر انڈوں کی جو ہے وہ گرمائی یعنی گرمائی جوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے ٹائمپریچر کم زیادہ ہو جاتا ہے انڈوں کو جو ہے وہ ضرور آپ چیک کریں مگر آخری انڈا جب فیمل دیتی ہے لے کرتی ہے تو یعنی کہ جب وہ کروس روک دیتی ہے روک دیتی ہے جب PER puisse واپنا پوراНуہم دیں گے پہیں گے اچھا ہمیں پتہ کیسے چڑھے اسے پنی�پ یادی Mile لے نہیں کرے گی تو جب فیمیل باکس میں ٹائم گزارنا سٹارٹ کر دے یعنی کہ لاسٹ ایک وہ لے کر دے ٹھیک ہے اس دن سے آپ کاؤنٹ کریں یا آپ باکس میں ڈیٹ لکھ لیں ٹھیک ہے باکس میں سامنے آپ نے ڈیٹ لکھی ہوگی تو آپ کو آسانی سے ایزلی پتا ہوگا یعنی اگر آپ کے بعد بہت سارے پیئرز ہیں تو آپ کو آسانی سے پتا ہو جائے گا کہ لاسٹ ایک اس نے کب لے گیا تھا ٹھیک ہے اس دن سے کاؤنٹ کر کے آپ دس دن کے بعد یعنی دس دن جب پورے ہو جائے اس کے بعد آپ ایکس کو چیک کر سکتے ہیں جیسے کہ میں پہلی بھی پچھلی ویڈیوز میں بھی بتاتی رہتی ہوں اکثر میں بتاتی رہتی ہوں اس لئے میں اپنی باتوں کو ریپیٹ جو ہے وہ اکثر ویڈیوز میں کرتی ہوں تاکہ جو نیو فینس آرہے ہیں انہوں نے میری پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھیں تاکہ ان کو انفرمیشن ہو ٹھیک ہے اس دن کے بعد سے آپ چیک کریں اگر ایکس فٹائل ہیں تو آپ جو ہے وہ پھر پیر کو بلکل بھی تنگ نہ کریں ٹھیک ہے بلکل ڈسٹرپ نہ کریں اس سے یہ ہے کہ بعض فیمل جو ہوتی ہیں جیسے کہ چھوٹے برس ہوتے ہیں وہ اپنے ایکس جو ہے وہ خراب بھی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو بار بار پریشان جو ہے کرنے کی وجہ سے بھی ایکس خراب ہو جاتے ہیں اچھے نمبر ڈو پوائنٹ کی طرف ہم چلتے ہیں ٹھیک ہے انڈے باکس میں آنے کے بعد جیسے کہ رکھے رہتے ہیں تیس دن بھی گزر جاتے ہیں ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں سے کتے دن میں چکس نکلیں گے کم آئیں گے کچھ بھی انفرمیشن نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ پھر فائدہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ ایکس اگر انفرٹائل ہے تو وہ دس دن میں ہمیں پتہ چل جائے گا پھر مزید اس کو باکس میں رکھنے کا فائدہ اس لئے نہیں ہے کیونکہ فیمیل کی بھی انرجی اس میں لگتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ ہیٹ دیتی ہے انڈوں کو تو اس کی انرجی لگتی ہے اور اس کے علاوہ پریڈنگ سیزن کی بھی مزید آگے جو ہے وہ دن نکل جاتے ہیں ٹھیک ہے اتنے دن میں تو آپ کا پیر دوبارہ سے پریڈ پر تیار ہو جائے گا اس لئے میں آپ سے کہہ فیمیل انڈے دینے والی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو جو ہے کیلچم ہم بہت زیادہ مقدار میں یعنی بڑھا کر دیتے ہیں جو مقدار ہوتی ہے اس میں ایکسٹرات جو ہے وہ دیے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو انڈے سخت ہو جاتے ہیں کیونکہ انڈوں کا چھلکہ پورا کیلچم سے بنا وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو زیادہ سخت ہونے کی وجہ سے بھی انڈے سے بچہ جو ہے وہ نہیں نکل باتا پھر اس کو جو ہے نکالنا پڑتا ہے اس کی ڈیٹ لکھ کر رکھیں ٹھیک ہے اپنے پاس تاکہ پوری انفرمیشن یعنی پوری ڈیٹیل جو ہے آپ کو ہونی چاہیے کہ کتنے دن ہو گئے ہیں اور ہمیں کب چیک کرنا ہے ٹھیک ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ جب دن گزر جاتے ہیں اور پچیس دن چھبیس دن ہو گئے ہیں اس کے بعد پھر انڈے کو چیک کیا جاتا ہے کہ اس میں موومنٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی تو پھر ہم اس کو جو ہے انڈے کو چھیل کر اور پھر بچے کو باہر نکالتے ہیں ٹھیک ہے یہ ریزن اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ فیمیل میں کیلچم کی جو ہے وہ بہت زیادہ مقدار بڑھ جاتی ہے اور انڈے جو ہے وہ بہت زیادہ سخت ہو جاتے ہیں تو انڈر سے بچہ انڈوں کو یعنی چھلکے کو توڑ کے باہر آنا اس کے لیے ہاتھوں میں کجراتی آئل ہوتا ہے ٹھیک ہے یا اس کے علاوہ جرسیم ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے بھی اگر ہم انڈوں کو ہاتھ میں لیتے ہیں تو اس کے جو پوٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے پوٹس بن ہو جاتے ہیں یعنی اس سے جو ہے چکس کو جو اندر بن رہا ہوتا ہے اس کو صحیح سے آکسیجن نہیں ملتی ٹھیک ہے آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے جو ہے اس کی گروت جو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رک جاتی ہے اور ہم اتنا دہا نہیں دیتے کہ ہمیں ہاتھ پہلے واش کرنا چاہیے ہاتھ دھونے چاہیے اس کے بعد جو ہے انڈوں کو چیک کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو مختلف قسم کے جرسیم مگرہ لگے ہوئے ہیں یا ہمارے اپنے ہی ہاتھوں کا آئل جو قدرتی ہمارے ہاتھوں میں آئل ہوتا ہے وہ نکلتا ہے تو اس سے جو ہے اس کے پوٹس بن ہو جاتے ہیں تو اس چیز کا آپ لوگوں نے بہت خیال کرنا ہے اس کی وجہ سے بھی ڈیٹن شیل کا پرابلم جو ہے وہ ایکس میں آ جاتا ہے تو پھر فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا پھر یہ ہوتا ہے کہ چکس کی جو ہے گروت وائن پر ہی رک جاتی ہے اور پھر وہ مزید جو ہے وہ بچہ آگے نہیں بنتا تو وہ ڈیٹن شیل کی جو ہے وہ شکایت ہو جاتی ہے پھر دیکھیں اچھا نمبر فور کی طرف چلتے ہیں ہم فیمیل کا بار بار باہر آنا یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے ڈیٹن شیل کا یہ مسئلہ ہے کیونکہ جو زیادہ ٹاکنگ فیمیلز ہوتی ہیں یا ہم بار بار فیمیل کو تنگ کر رہے ہیں اس کا بوکس کھول کے دیکھ رہے ہیں یا اس کے کیج کے پاس جا رہے ہیں تو اس ٹیم پر فیمیل کا بہیویر کچھ اور ہوتا ہے ٹھیک ہے نارمل ڈیز میں کچھ اور ہوتا ہے مگر جب وہ ایکس لے کر دیتی ہے تو اس کا بہیویر بلکل چینج ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ زرہ سے بھی آپ کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ فائٹ کرنے کے لیے آپ کو مارنے کے لیے آتی ہے یہ جو ہے زیادہ تر ٹاکنگ فیمیل کے ساتھ ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کو ٹاکنگ ہی عادت ہوتی ہے تو زرہ سے جو بھی آوازیں آتی ہیں تو وہ بار 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 چھوڑ کر آتی ہے ٹھیک ہے چھوڑ کر آنے کی وجہ سے جو اندر کا ٹیمپلیچر ہوتا ہے جو وہ انڈوں کو ہیٹ دے رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ بار بار باہر نکلنے کی وجہ سے انڈے تھنڈے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ صحیح طریقے سے اس میں چکس نہیں بن پاتے ٹھیک ہے تو یہ بھی بڑا ریزن ہوتا ہے کہ اس کو گرمائش انڈوں کو صحیح سے نہیں ملتی اس وجہ سے ڈیٹن شیل ہو جاتا ہے انڈوں کی گروت نہیں ہو پاتی ہے تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہم نمبر 5 پوائنٹ کی طرف چلیں گے ٹھیک ہے وہ بھی بہت زیادہ انٹرسٹنگ سا اور بہت جو ہے وہ آپ کو نولیج اس سے ملے گی اچھا نمبر 5 پوائنٹ جو ہے کہ انڈے جو خراب ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی زیادہ جو ڈیٹن شیل کا مسئلہ آتا ہے وہ شروع کے تین دن ہوتے ہیں یا آخر کے تین دن جو ہیں وہ بہت اہم ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس میں جو ہے کافی زیادہ مسئلہ اس وجہ سے آتا ہے کیونکہ ہمیڈیٹی کا خیال جو ہے ہم نہیں رکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کے وجہ سے چکز جو ہیں وہ ڈیٹن شیل ہو جاتے ہیں ان مہینوں میں زیادہ یہ مسئلہ آتا ہے جیسے کہ جب سیزن جارہا ہوتا ہے اپریل مائی کا ٹھیک ہے یہ جو مند ہوتے ہیں کیونکہ مائی تک بریڈن سیزن چلتا ہے تو اپریل مائی میں جو ہے یعنی مارچ سے اگر ہم مائی تک لگا لیں تو ہمیں اس میں ہمیڈیٹی کا بہت زیادہ خیال لگنا پڑتا ہے اس میں زیادہ در ڈیٹن شیل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس دوران ہم زیادہ در پھر اس طرح کرتے ہیں کہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں کہ ہمیڈیٹی کنٹرول رہے ٹیمپریچر صحیح رہے تو باکس کے باہر اس میں ہم پانی کا اسپریے وغیرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بعض لوگ باکس کے اندر بھی پانی کا اسپریے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے جو ہے وہ ڈیٹن شیل کی کچھ ریزن ہوتے ہیں یہ فائیف پوائنٹ بیسک پوائنٹ سے جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں آچھا ابھی جیسے کہ آگے مند گزریں گے یعنی مارچ میں پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کروں گی کہ ہمیڈیٹی کو کس طرح سے کنٹرول رکھا جائے کیونکہ ابھی موسم بھی صحیح ہے تو ابھی یہ شکایت نہیں ہے دیتن شیل کا اسیشو بہت کم ہے مگر اگر آپ لوگوں کے برس میں یہ پرابلم آ رہی ہے تو یہ ریزن جو تھے بیسک ریزن تھے مین ریزن تھے جو میں نے 5 پوائنٹ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرے تو امید ہے میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھے لگی لائک کر دیئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیئے گا ویڈیو سے ریلیٹیڈ کوئی بات کوئی 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 بہت زبردست آپ لوگ لے کر آؤں گی اور ساتھ ہی ریزن شیئر کے اوپر میں نے ایک اور ویڈیو بھی کچھ ٹائم پہلے بنائی تھی اس کا link میں اوپر دے دوں گی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تھنکس واشنگ میری ویڈیو اللہ حافظ نیکس ویڈیو کوئی بہت اچھی سی میاں لوگ کے لئے لے کر آنے وادی یا اگر آپ لوگ کوئی ریکویسٹ ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں